کمپیوٹر کی میموری میں کسی ویلیو کو کسی نام سے محفوظ کرنے کو ویری بیل کہتے ہیں جس کی ویلیو کو ہم پروگرام میں بعد میں تبدیل بھی کر سکتے ہیں ویری بیل کا پہلا کریکٹر لازمان لیٹر ہونا چاہیے اس میں ہم کوئی اسپیس، کوما یا اسپیشل کریکٹر مغیر استعمال نہیں کر سکتے اور اس کی لینٹھ جو ہے وہ تقریباً دو سو پچپن سے زیادہ اس کے کریکٹر کی لینٹھ ہم نہیں رکھ سکتے اسی وی بی ای پروگرامنگ کے جو ریزرفٹ کیورڈز ہیں ان کے ناموں کو بھی ویری بیل کی طور پر ہم استعمال نہیں کر سکتے ریزرفٹ کیورڈ کلاتے ہیں جیسے فنکشن ہو گیا، پرائیوٹ ہو گیا، سب ہو گیا جو بھی ہم کیورڈ لکھتے ہوں وہ بلو سکرین میں ہو جائے گا تو وہ تقریباً مومن ریزرفٹ کیورڈ کلاتے ہیں جو کہ اس پروگرامنگ کے اپنے کیورڈ ہوتے ہیں تو اس کو ہم ویری بیل کی طور پر استعمال نہیں کر سکتے VBA میں variable کو استعمال کرنے سے پہلے اسے declare کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کا type بتانے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے اندر ہم سب سے پہلے dim کا keyword استعمال کرتے ہیں dim کے بعد پھر ہم variable کا جو بھی ہم نام رہنا جاتے ہیں وہ نام اس کو دیتے ہیں پھر ہم as کا keyword استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہم variable کی type دیتے ہیں کہ variable کس type کا ہے variable کے type میں ایک data type آتی ہے VBA میں بہت ساری data types ہوتی ہیں جنہیں ہم نے دو قسموں میں تقسیم کیا ہے ایک numeric data type اور ایک non-numeric data type numeric data type میں ہمارے پاس byte ہوتی ہے integer ہوتی ہے long ہوتی ہے single ہوتی ہے double currency decimal عمومن جو استعمال کی جاتی ہے وہ integer اور double وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں اور non-numeric کے اندر string ہوتی ہے date, plane, object, variant non-numeric data type میں عمومن string یا variant کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ variant numeric اور text دونوں میں چل جاتی ہے اب ہمیں ایک button بناتے ہیں اس میں جو button ہمارے پر بنا ہوا ہے اسی کے اندر ہم code لکھتے ہیں سب سے پہلے dim یہ dim کے نام dim کا keyword سے میں اس کے اندر dim ہم نے لکھا اس کا مطلب ہے ہم یہاں پہ variable بنانا چاہتے ہیں variable کا نام میں رکھوں گا password اس کے بعد میں یہاں پہ keyword دوں گا is اور as کے بعد میں اس کو دے رہوں string یا string لکھا ہوا گیا dim کا password بنانا ہے جو کہ string کی ڈائپ اس کی ہوگا string کا مطلب اس میں a,b,c,d,i ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں password لکھتا ہوں password is equal to double quotation میں میں اس کو لکھتا ہوں admin یہ password ہے اس کے بعد پھر dim اور num یعنی دوسرا variable میں بنا رہا ہوں num کے نام سے اور اس کو as integer انٹیجر میں نے دیا ہے کہ یہ انٹیجر ہوگا انٹیجر کا مطلب 1,2,3,4 num is equal to اب اس کی ویلیو دے رہا ہوں 1,2,3,4,5 تو یہ دیکھیں جب ہم string کسی بھی ویریابیل کو ویلیو ہن دیں گے یہاں پہ ہم نے یہ ویریابیل بنایا ہے ڈیکلیئر کیا ہے اور اس کی ٹائپ سیٹ کی ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے اس کو assign کیا ہے یعنی اس کو ویلیو دی ہے اور یہ string ہے تو string کا مطلب ہے اس میں a,b,c,d,i جو ٹیکسٹ ہوگا ہو آئے گا اور انٹیجر اور انٹیجر کا مطلب کہ اس کے اندر 1,2,3,4,5 number آئے گا اور جب ہم string دیتے ہیں تو اس کو ہم double quotation کے اندر لکھتے ہیں اور جب ہم integer number دیتے ہیں تو اس کو بغیر quotation کے اندر course کے اندر لکھتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پہ ایک اور لیتا ہوں dim اور یہاں اس کا میں لکھتا ہوں birth day is اس کی ٹائپ ہوگی date اور پھر یہاں پہ میں کر دیتا ہوں birth day is equal to date value کا function لیتا ہوں date value کے اندر میں یہاں پہ کوئی بھی value جو دینا چاہوں وہ دے سکتا ہوں for example یہ دیتے تھے ٹھیک ہے یہ birth day ہوگا اب میں یہاں پہ ایک message box لکھوں گا اور message box میں میں لکھتا ہوں password is یہ text double quotation پھر end لکھا ہے اس کو end کے sign سے جب ہمیں text اور variable کو آپ ملانا ہوتا ہے تو concatenation اس کو کہتا ہے آگیا اب اس کو بڑھیں گے یہاں پہ concatenation کا sign آیا اس کو password ہمارے پاس variable کی ویلیو ہے وہ ویلیو کی ویلیو ہم یہاں پہ ہم نے پہلے ویلیو ویلیو سیٹ کر دی اب یہاں پہ ہم اس کو save کر رہے اس کو یہاں پہ show کرانا چاہ رہے password اس کے بعد ہم یہاں پہ end کرتا ہیں اور پھر میں یہاں پہ character 10 لیتا ہوں اس کے بعد end اور value of num is and num num کی value ہمارے پاس ہے 1 2 3 4 5 اس کے پہ end اور character 110 here and double quotation value of birth today is یہاں پہ birth today جو ہمارا variable ہے وہ آجائے گا ٹھیک ہے اس کو save کرتے ہیں save کرنے کے بار اب میں اس button پہ click کروں گا تو دیکھیں اس نے password is admin جو کہ یہاں پہ password میرے پاس لکھا تھا دیکھ password is ہمارے پاس admin جو ہم نے یہاں پہ variable کے لکھا تھا اس جو data ہم سے لیا ہے variable سے لیے value of num is 12345 value of birthday is 8 June 2020 ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم جس طرح پچھلی ویڈیو میں input box بنایا تھا input box سے value لے password میں save کر سکتے ہیں پھر password سے یہاں پہ ہم message box میں show کرا سکتے ہیں یعنی ہم یہاں پہ ویڈیو جو ہیں input box کے ضرگی بھی لے سکتے ہیں مثال کے طور پہ اس کو میں کمنٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں بناتا ہوں password is equal to input box اور input box میں یہاں پہ میں لکھتا ہوں enter password ٹھیک ہے اب اس کو چلاتے ہیں یہاں پہ اس نے بولا enter password password میں لکھ رہا ہوں اب kkk اس کے وقت میں اس کو ok کرتا ہوں تو password is kkk value of num is 12345 value of birthday is 8 June 2020 تر دیکھا آپ نے input box سے value لے پہ password کی variable میں save کری ویلیو ہم یہاں پہ password میں message box شو کرا رہے ہیں جو کہ value ہماری بنی دوبارہ اس کو دیکھیں یہاں پہ اب کوئی value دے سکتے ہیں میں یہ اپنا نام دے دیتا ہوں ok کرتا ہوں تو یہ دیکھیں password is alie ٹھیک ہے تو یہ variable تھا اسی ساتھ vba میں constant ہوتا ہے constant دونوں memory میں کوئی بھی چیز کو save کرنے کے انستعمال ہوتا ہیں لیکن دونوں میں فرق سب اتنا variable کو program میں کہیں پہ بھی تبدیل کر سکتے ہیں جیسے ابھی variable بنائے اس کو کہیں پہ بھی تبدیل کر سکتے ہیں user input لے کسی بھی طرح جیسے بھی user input لیا password لیکن اسی طرح constant کو ہم بنا کے دیکھتے ہیں اور constant کے لئے بھی constant کا نام بنانے کے لئے بھی وی rules apply ہوں جو کے variable کے لئے constant کے لئے ہم سب سے پہلے c o n s t const کا keyword لگائیں گے پھر اس کا نام آتا ہے پھر اسی طرح is اور type آتی ہے اور اس کے بعد اس کی value آتی ہے تو اب یہاں پہ میں ایک اور example بناتا ہوں const my number is integer is equal to 42 کھے کہ اس کے بعد ایک اور بناتا ہے const space my date is date is equal to اور directly date لگنے کے لئے ہم number کا sign لگھتے ہیں number کے sign کے بعد 22 2020 end میں اس کو number کا sign لیں گے اس کے ارثے میں here پہ const my day is o is is ڈیٹ اس کو ڈیٹ کا لگیں and character 10 character 10 line break کے لئے ہوتا ہے دوسری line میں یہ تیپس لکھے ہیں اس کے لئے ہم لکھتا ہے date is is equal to and my date and line break character 10 پھر اس کے بعد ہم اس کو دیں گے and and day is is equal to and my day اس کا save کرتا ہے جیسے میں press کرتا ہوں تو اس طرح اس نے ہمیں ویریٹی کی ویلیو دی دی اسی طرح اس نے ہمیں ویریٹی کی ویلیو دی ہے 42 اور date ہمارے پاس day is sunday یہ سب چیز ہے لیکن اب اس کو ہم programmatically اس کو change نہیں کر سکتے یعنی آپ manually change کر سکتے ہیں 43 آپ نے کر آیا 43 ہو گیا لیکن اگر programmatically اس کو change کرنا چاہیں گے تو ویلیو اس کی change نہیں ہوگی صرف اسی ویریبل کی ویلیو change ہوتی ہے constant کی ویلیو change نہیں ہوتی موسیقی موسیقی